وَأَلَىٰ آلِكَ وَأَصَّحَابِكَ يَا يَا نِعْمَةَ اللَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَقَّلُ عَلَيْهِ وَنَعْوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُدِلَّ لَهُ وَمَنْ يُدْلِلُهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَأَشْهَادُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَنَأَشْهَادُ أَنَّا سِيَدَنَا وَسَنَدَنَا وَحَبِيبَنا وَحَبِيبَنَا وَتَبِيبَنَا وَتَبِيبَ قُلُوبِنَا سَيِّدِنَا وَمَوْلَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما وليكم الله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویوتون الزکاة وهم راقعون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الكریم مولای صلی و سلیم دائماً ابدا على حبیبك خیر لقلق کل لیم هو الحبیب الذي طرج شفاعته لکل حول من الاحوال مقتہمین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہك المنیر لقد نغفر الكمر لا يمكن اتناہك ما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر بندہِ پروردگارم امتِ احمد نبی دوست دارِ چار یارم یا طابعِ اولادِ علی مذہبِ حنفیاء دارم ملتِ حضرت خلیل خاک پائے غوثِ عازم زیرِ سایا ہر غلی فیضِ مرشد سے الہی قلب روشن کر میرا مرشدی پیرب والفیض باصفہ کے واسطے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَمْ نَبِجِ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بابا دے بلند پڑو الصلاة والسلام علیکہ سیدی يا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصَّحَابِكَ یَا نِعْمَتَ اللَّهَ الصلاة والسلام علیکہ سیدی يا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَالصَّحَابِكَ يَا شَفِيعَ الْمَذْنِبِينَ شیرِ خُدَا عَلِيَ مُشْقِلْ قُشَا عَلِيَ شیرِ خُدَا عَلِيَ مُشْقِلْ قُشَا عَسْرَانِ محبت نہ پڑو شیرِ خُدَا شیرِ خُدَا عَلِيَ مُشْقِلْ قُشَا عَلِيَ شیرِ خُدَا عَلِيَ مَنگتَاً عَلْدِ دَرِ دَا مَنگتَاً عَلْدِ دَرِ دَا میرا یاسرہ علیہ شیر خدا مشکل کو شاہ شیر خدا علیہ مشکل جے کوئی تینوں پوچھے مولو دے کعبہ کونے جے کوئی تینوں پوچھے مولو دے کعبہ کونے ہجتا نہ کر تو بندیا ہجتا نہ کر تو بندیا بس گلموں کا علیہ شیر خدا مشکل کو شاہ شیر خدا بھائی علیہ مشکل کو شاہ شیر خدا من کن تو مولا سنکے من کن تو مولا سنکے فاروق نے صدایا مولا دیدے محمد مولا دیدے محمد مولا یودہ علیہ شیر خدا یہ مشکل کو شاہ شیر خدا من کن تو مولا سنکے نام علی دا سن کے بوتھے تے بارا وجہ دے نام علی دا سن کے بوتھے تے بارا وجہ دے قلب منافقاتے قلب منافقاتے برکے قضا علی شیر خدا شیر خدا علی مشکل کو شاہ یہ شیر خدا علی مشکل کو شاہ منگتا ہاں اوند دردہ منگتا ہاں اوند دردہ میرا یا سہرہ علی شیر خدا مشکل کو شاہ اللہ رب العزت دی ہم دو سنات و بات درود حضور نبی رحمت تاجدار بطہا غریبوں کے ہامی یتیموں کے والی شبِ اسراء کے دولہ صدیق و عمر عثمان علی کے آقا ہم سب کے ملجا و معوی جنابِ احمدِ مجتبا حضرتِ محمدِ مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قررت عینی لیکا یا رسول اللہ آپ دی بارگاہِ ناز دے اندر حدیعہ تو فادرود و سلام عرض کرنے تو بعد دعا ہے کہ اللہ خالقِ کائنات حق اور سج عرض کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب نو تعدمِ آخر عقیدہِ اہلِ سنتِ قائم و دائیں رہنے دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزتِ بارگاہ دے اندر دعائے تو سانسارے انوں سونیاں گلنا سونکے سونی سبحان اللہ کہاں دی توفیق عطا فرمائے حضراتِ محترم اللہ رب العزت نے اس کائناتِ عالم دے اندر بڑے بڑے اپنے پیارے بندے بیجے نے اور امتِ مسلمہ دے اُسِ اللہ کریم نے بِڑے بَڑے احسانات فرمائے نے حضراتِ محترمِ اے ا оставی احسانِ خالقِ قائنات دا بڑا ہی بڑا احسان دا جتنا مرضی اسی شکر عدا کریے اُن دے اس احسان دا شکر نہیں عدا کرسک دے کہ اس پروردگار نے زندگی دے اندر سن و رمضان جیسی نعمت ایک مرتبہ پھر عطا فرمائی اگر اگہاں سن و زندگی رمضان نہ عطا کرے اس سے رمضان سے شکر عطا کر دے رہیے پورے جہان دیاں زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں لیکن اس پروردگار دا شکر عطا ہو سکتا نہیں تو پھر حضرات محترم رمضان المبارک ایسیاں عظمتاں اور برکتاں والا مہینہ کہ اس مہینے دے اندر اللہ کریم نیک آمال لا عجر و ثواب بڑھا چڑھا کے امت مسلمان عطا فرماندہ ہے حضرات محترم پہلیاں امتاں ایک نیکی ایک ثواب ایک گناہ ایک جناب والا ہندہ ایک لکھیا جانا لیکن اس امت مسلمان دے اتے اللہ رب العزتہ خاص فضل اور کرمے کہ اس امت دے اندر اگر محبوب علیہ السلام دا امتی ایک نیکی کردہ ہے اللہ دس گناہ جر اتا فرماندہ اگر ایک نیکی کردہ ہے اللہ کریم دس درجے بلند فرماندہ ہے اللہ کریم دس گناہ وانو مٹا دیندہ ہے اے امت مسلمان دوتے اللہ کریم دا احسان فضل اور کرمے اور حضرات محترم اے بھی اللہ خال کے کائنات دا بڑا ہی بڑا کرم اور فضل ہے کہ اس پروردگار نے اصلا لوگانو اپنی تاریخ پلان والا نہیں بلکہ اپنیا تاریخانو یاد رکھن والا بنایا یعنی کہ اسلام دے اندر جتنیا بھی ساڑیاں تاریخان گزریاں نے ساڑے بزرگ گزرے نے یا اسلام دی کامیابی لئے اسلام دی سر بلندی لئے جڑیاں جنگاں ہیں یہاں انہاں جنگاں نو بھی یاد رکھن دا اللہ کریم نے حسان و موقع تا فرمایا بڑی نعمت بڑی فرمایی ساڑے تے بہدرات محترم اج اس حسدی دا ذکر کرنا ہے کہ جس حسدی دا نام لینا اے بھی عبادت جس حسدی دا نام سننا اے بھی عبادت جس حسدی دا نام لکھنا بھی عبادت ہے جس حسدی دے نام نو وکھنا میں عبادت حسدی محترم اس حسدی دنیا نبی دا ویر سنیا دا پیر خیبر دا فاتے اور بدر و ہنین دا فاتے غزوہ بدر دا فاتے یعنی کہ میدان جہاد دے اندر فاتے جس بندے نو جان دیئے ان دا نام علی المرتضی شیر خدا حضرات محترم کون سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ او ہستینے کہ ایک وقت دے اندر کاری قرآن بھی یہ ایک وقت دے اندر میدان دا جنابی والا جہاد جہاد دے میدان دا جرد مندی والا انسان بھی یہ اپنے وقت دے اندر فیصلے بھی کرنے والا ہے اپنے وقت دے اندر ایک ہی وقت دے اندر لوگانو فتوے بھی دینے والا ہے یعنی کہ جس جس سائیڈ وال نظر دھڑان دے جاؤ گے جڑی ہستی سب تو پہلا نمائی نظر آئے گی اس ہستینوں سیدنا علی المرتضی اکھیا جاندہ اس ہستینوں سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ذات نام تو جانیہ جاندہ ہے اور حضرات محترم سب تو زیادہ قرآن کریم دے اندر جس ہستی دی صحابہ اکرام علیہ مردوان دے بھی چون جس ہستی دی شان دے متعلق آیات نازل ہو یعنینا اس ہستین دنیا علی المرتضی دینا تو جاندہ ہے سارے صحابہ شانہ والے ساری اہل بیعت عظمتہ والی مقام والی لیکن سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ذات او ذات کہ سب تو زیادہ آیات جس ہستی دے بارے نازل ہو یعنینا او آب دی ذات اور حضرات محترم قرآن کریم دے اندر ایک آیہ مبارکہ جن دے عمل جن دے عمل کرنوالے صرف اور صرف حضرت سیدنا علی المرتضی دی ذات ایوہا اللہ دی نامنو ایزا ناجیتم الرسول فقدمو بین یدی نجوا کم صدقا خالقِ کائنات دا قرآن فرما دائے او کائنات والی یا ایوہ اللہ دینا آمانو اے ایمان والی جڑے میرے نبی کائنات غلام بن گئے جڑا بھی میرے نبی کائنات ذات ایمان لے کے آئے آئے فرمائے ایزا آنا آجائیتم الرسول جڑا بھی میرے نبی کائنات نال کوئی راز دیا گلہ کرنی آنے جڑا بھی میرے نبی کائنات دیکھو لو مسئلے پوچھنے نے جڑا بھی میرے نبی کائنات نال محبت گھری بڑی گفتگو کرنی تیتانو آمینہ دی لال دی بارگا دی آداب سکھانا پہ آوا جڑا بھی میرے نبی کائنات نال گلہ کرنی آنے اللہ دی را دے اندر سب تو پہلا صدقہ کرنا ہے آداب سکھائے کچھ نہ امت مسلمانوں کے جڑا بھی نبی کائنات دینا اللہ کوئی گالہ کرنی ہے راز دی گالہ کانہ دی گالہ کرنی اللہ دی گالہ کرنی ہے اس تو پہلا کچھ صدقہ کرنا ہے اللہ دی را دے اندر ایک دی صدقہ کرنا ہے پھر نبی کائنات دیکھ ہاں کے مسئلے پوچھنے نے حضرات مہترم مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی آپ واحد اس آئیت آمین نے ایک دینار اللہ دی را دی اندر خرچ کیتا اور دس مسئلے آمین 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 جواب عطا فرمایا حضرات مہترم پھر اس آیت مبارکہ دا حکم منسوخ ہوگی آیت تلاوت جاری رہ گی قیامت تک لیکن اس دا حکم منسوخ ہو چکی آئی تو حضرات مہترم اس آیت مبارکہ دا آمل کرن والے جڑے نے اور پھر حضرات مہترم حضرت سید علی مہتر شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی او ذات کہ نبی کریم آق صلی و سلام دی ذات مبارکہ تی سب تو پیلا بچیاں دی بچوں جو شخصیت ایمان لے کے آئی اس حضر دنیا علی المرتضی دی نہ تو جان دی اور حضرات مہتر آپ نے بچپن دی اندر بھی کدھی کسے بوت دے کہ سجدہ نہیں کیتا کسے دے کہ جھوکے نہیں شرق نہیں کیتا آلہ حضرت شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی آپ فرمان دینے لوگو نبی دے غلامہ وچوں دو ہستیاں ایسیاں نے جنہ نہ بچپن جش شرق کیتا نہ جوانی جش شرق ہم تو جان دی بچپن دے اندر بھی انہ کدھی شرق ہے تو میرے نبی کائنا صلی اللہ تعالی وآل 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 دے پیارے غلام حضرت سینا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی نو آپ دی ذات و ذات جس وقت جناب والا آپ دنیا تے تشریف لیند اللہ تعالی انہا آپ بیت اللہ دا تواف پہ یا کر دیا نے جس وقت آپ دی ولاد دا وقت آیا بیت اللہ دا تواف پہ یا کر دیا نے درد زی معلوم ہو آئے حضرت فاطمہ بنت عصد واسد اللہ کریم نے بیت اللہ نو کھول چڑھ آئے آپ بیت اللہ دی اندر داخل ویان اور حضرت سید علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی نو آب دی ذات و ذات کے آئے بھی اللہ دے گھر دے اندر دنیا تو گئے نے پھر بھی پرورد گھر دے گھر دے اندر نے اسے لیت آیا نیا کاب چ وی لا دت ہے در مسجد جشا دت ہے در دی فرمان حکم لی والی دا فرمان حکم لی والی دا حدید عباد دت ہے در دی فرمان حکم لی والی حضرت سیدنہ علی المرتضی شریف حضرت اللہ تعالی نو آپ جناب والا نبی کائنا دی آگو دی اندر آن تو پہلا نبی کائنا دی اٹھان تو پہلا اکا نہیں سن کھول دے حضرت فاطمہ بنت عصد رضی اللہ تعالی آن آپ نے جس وقت نبی کائنا آن دیا دیکھ آئے فرمایا بیٹا محمد دو دا بیر کھا نہیں پیا کھولتا نبی 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 کائنا حضرت سید علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی آب نبی گود اندر آن باپ نے اٹھایا کھانے کھولیا والدہ نے اٹھایا اکا نے کھولیا پائیا نے اٹھایا کھانے کھولیا جس وقت مولا علی شیر خدا رضی اللہ جوان نبی کائنا نے فرمایا پیارے علی اکھان کیوں نہیں سی کھول دے عرض کی تی یا رسول اللہ جان کی نہیں سی کھول دا یک بچہ کائنا دے اندر آن دائے سب تو پیلا مان بیک دائے دائیا نو دیکھ دائے اپنے عزیز و اکار نو دیکھ دائے لیکن آلم دے اندر سب تو پیلا دیکھ نائے آمین دے لال دی ذات نو بیک نائے برمایات 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 یا علی 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 ارز کی تھی یا رسول اللہ علی دے دی تمنا سی کہ سب تو پہلا جس سستی نو دیکھ نائے اور نبی کائنا دی ذات نو دیکھ نائے تو نبی کائنا نے فرمایا علی تیرے دی تمنا پوری ہوئی اج میں نبی کائنا تی نو خطاب دے رہا کہ علی دا چیرہ تک نا بھی عبادت علی دا ذکر کر نا بھی عبادت نبی نبی پہل نبی پہل بے والا کندیاں دے مہاراں بناوے نبی کندیاں نوں سواری بناوے نبی انگلی پکڑ کے چلنا سکھاوے نبی اپنے سینے تے لٹا کے سلاوے نبی ہر میدان دے اندر لے کے جاوے نبی ہر جگہ دے نبی کائنات علی 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 دیا نعران لجنا بے والا ضربان لگ دیا نے ہر میدان دے اندر فرما دے نے اینہ علی اینہ علی اینہ علی علی کی تے وے علی نو بولاؤ تو میرے نبی کائنات علی علی وآلی 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 دے پیارے علاموں بچپن تو لے کے جوانی تک حتیٰ کہ ساری زندگی آمینہ دے لالتے زیر سایہ گزاریے اور کیسے جرد تو بہادری والے علی المرتضی شیر خدا نے کہ جناب والا جس وقت ہر طرف ہر سائد تے کوئی بھی بندہ نبی کائنات ساتھ دے نواستے تیار نہیں نبی کائنات دے کلمہ پڑھا نواستے تیار نہیں نبی کائنات دے اپنے قبیلے والے اپنے جناب والا رشتہ دار کلمہ پڑھا نواستے تیار نہیں فرمایا ہو میرے رشتہ دارو میرے عزیزو اکارب میرے ہمسائیو میرے قبیلے والیو دوستوں میں نو زندگی دے اندر کیوندہ پایا جے کہہ لگے اے محمد کریم ساتھانوں صادق و امین پایا ہے تانوں سچا پایا ہے تو فرمایا اے کائنات والیو پھر سن لو میں اللہ دا محبوب بن کے آگے آوا میں اللہ دا رسول بن کے آگے آوا وحدہو لا شریک دا رسول بن کے آیا آوا آؤ میرا کلمہ پڑھ کے اس وحدہو لا شریک دی بار کا دی اندر جھک جاؤ جس وقت اتنی گل کی تھی ہے کسی نے کلمہ نہیں پڑھے سارے انکار پہ کر دینے تے مولا علی اس وقت بھی کھڑے اور گرد کا دینے سونے اور کوئی نہیں پڑھ دا تو ڈاویر علی کلمہ پڑھے گا جس وقت کوئی نہیں پڑھ دا پہیا اس وقت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نو آپ کلمہ پہ پڑھ دینے تے نبی کائنات نے کلمہ پڑھن دائی نام کی اتا فرمایا ہے پر میں میرے علی دینال ہر مومن جنابی والا محبت کرے گا تے منافق میرے علی دینال محبت نہیں کر سکے گا تے جڑا میرے علی دینال محبت کرے گا اور سمجھے میں محمد دینال محبت کرے گا ایسے لی تیانے ہم مومن کی پہچانے علی ہے مومن کی پہچانے محبت نہ پڑھو مومن کی پہچانے علی ہے مومن کی پہچانے علی ہے مومن کی اللہ دا شکر ساڑے بھی جو کوئی بھی الحمدللہ کوئی بھی منافق نہیں بیٹھا اور نہ ہی سارنوائی تھی ہو دی اس پڑھن دی ضرورت ہے لیکن محبت نہ زکر کرو مومن کی نی علی ہے مومن کی پہچانے ولیوں کا سلطان نی علی ہے مومن کی پہچانے ہے مومن کی پہچانے اور حسن حسین ہے جس کے موتی حسن حسین ہے جس کے موتی ہیروں کی وہ کانے ہے ہیروں کی وہ کانے ہے ہیروں کی وہ کانے ہے ولیوں کا سلطان لی ہے مومن کی پہچان میرے نبی اے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ 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 دے پیارے غلاموں کیس طرح دی جرت و بہادری والے مولا علی شیر خدا رضی اللہ وآلہ نو آب دی ذات جس وقت جناب والا نبی اے کائنات آپ اللہ دے حکم دے نال حجرت فرما کہ مدینہ طیب اندر چلے گئے نے تو آمینہ دے لال نے فرما پیار علی میں اللہ دی طرف حجرت حکم آگے آئے میرے کل گفار مکہ دیاں کچھ امانتہ موجود نے بے شک گفار مکہ امانتہ دیواری آندی کر دے اے علی مرتضی میرے کل اوہ دیاں امانتہ ن اے امانتہ مانتاں صبح ہوئے گی تے صبح اونا لوگانو واپس کر کے تسیمی مدینے آ جائے آجے علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دی جروت و بہادری دیکھے آجے ان جنابی والا باہر کفار مکہ دا پیر آئے باہر کفار مکہ نگیاں تلوارا لے کے کھڑے نے کہ کس وقت اللہ دا مابو بائر آئے آپ نو ماز اللہ شہید کر دیتا جائے ان باہر کفار مکہ تلوارا لے کے کھڑے نے مولا علی نے خود سارا معاملہ دیکھے آئے اللہ دے معبوب دی بارگا دے اندر بھی عرض کی دیئے لیکن نبی کائنات نے فرمایا علی صبح ہوئے گی ماں امانتاں واپس کرو گے مدینے آو گے کہ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نو آپ بے خوف ہوگے نبی کائنات بستر تے آرام پہ کر دینے کس نے علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نو پچھیا پیارے علی کدی نجنابی والا آرام دی نید بھی ستے ہو کدی چین دی نید بھی ستے ہو کدی سکون دی نید بھی ستے ہو پرمایا ہاں یارو ایک رات آئی سی اس رات میں رج کے ستہ ساں اس رات میں نو چین دی نید آئی سی عرض کی تی پیارے علیوں کیڑی راتیں فرمایا جس رات اللہ دا مابوب حجرت فرما کے مدینے آیا سی میں نو اپنے بستر تے لٹا کے آیا سی پر عرض کی تی پیارے علیوں تے دے چاروں طرف کفارے مکہ دا پیرا اوتے دے چاروں طرف نگیاں تلوارا نے پیارے علیوں تے چین دی نید کیمیں آسک دیئے فرمایا میرے یارو میرے ویرو میرے پیر پائیو بے شک کل توڑی ٹھیکے کیوں تے جنابے والا نگیاں تلواراں دا پیرا سی لیکن اللہ دا مابوب جو فرما کے آیا سی علی تو سی مدینے آو گے اتنی جنابے والا جرت اور بہادری دے اور حضرات محترم حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ نے تنہا حجرت فرمائی اور کسے کفار دی کفار مکہ جو کسے ایک بندے دیوی ہمت نہیں ہوئی کہ سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ انہوں روک سکے آپ انہوں ڈک سکے کیونکہ علی آم نہیں علی اللہ دا شیر تو حضرت محترم حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نو سب تو زیادہ آیات آپ بھی شان دے اندر نازل ہوئی ہیں من حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دینہ طیبہ دے اندر تشریف پلہ کیا ہے تو نبی کریم آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ مردوان دے اندر بائی چارہ قائم فرمایا ہر صحابی نو ہر مہاجر نو انسار دا پائی بنایا ہر انسار اور مہاجر دے اندر بائی چارہ قائم فرمایا جس وقت سارے ہیں دے اندر بائی چارہ قائم فرما دیتانا تی روایت دے اندر آئندہ ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نو آپ سائیڈ دے ہوگی نا اکھان چوانسو آرہے ہیں آپ رو رہے ہیں تو نبی کائنات نے فرمایا پیارے علی روندی وجہ کیے سارے مسکرارے نے توڑے روندی وجہ کیے تو حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے ارض کی تھی یا رسول اللہ آپ نے تمام مہاجر اور انسار دے اندر بائی چارہ قائم فرما چھڑے ہیں ہر ایک مہاجر نو دوسرے انسار دا پائی بنا دیتا ہے تو یا رسول اللہ منو نہیں بنایا کسے دا بھی تو حضرت موتر نبی کائنات نے فرمایا پیارے علی کیا تُسی اس بار سے راضی نہیں تُسی دنیا دی اندر بھی میرے ویر ہو آخرت دی اندر بھی میرے حضرت موترم پھر ویر بنایا پھر حضرت موترم سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ساری زندگی حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ذات رشت کر دے رہے آپ دی ذات خوش ہون دے رہے تو کسی نے عرض کی تھی پیارے امیر المومنین علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی رشت کرن دی وجہ کیے تو فرمایا کہ منو تین چیزان تھی علی المرتضی رشت کاندائے عرض کی تھی یا امیر المومنین او کیڑیاں وجہ نے فرمایا ایک وجہ اے وے کہ نبی کائنات نے اپنی پیاری بیٹی حضرت سیدہ تیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ تُزہرہ سلام اللہ علیہ آپ دا نکاح حضرت سیدہ علی المرتضی دنال کیتا اور فرمایا دوسرا ایک چیز دوسری کہ جس وقت غزوہ خیبردہ موقع آیا نا تو نبی کائنات نے فرمایا کہ اللہ چندہ انہوں دیاں گا جنہیں اللہ بھی پیار کر دائے اللہ دار رسول بھی پیار کر دائے فرمایا خیبردہ اندر چندہ ملنا مولای علی شیر خدا اے بھی بڑا قابل رشک چیزیں اور اس چیز سے میں رشک کرنا وہاں اور فرمایا تیسری چیز اے بھی کہ جس طرح نبی کائنات واسطے مسجد دے اندر کسے بھی حالت دے اندر آنا جائز ہے اس طرح سیدنا علی المرتضی واسطے بھی کسے بھی حالت دے اندر آنا جائز ہے یعنی یہ تین چیزیں حضرت سیدہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ساری زندگی اس چیز سے رشک فرما دے رہے تو میرے نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے غلاموں حضرت سیدنا علی المرتضی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے ذات و ذات کہ نبی کائنات اپنی ہر چیز قربان کر دیتی ہے خالقِ کائنات قرآن علام فرما دائے الَّذِينَ آمَنُوا وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْقُسِهِمْ عَعْزَمُ دَرَجَةً عِند اللَّهِ پر میں اوہ لوگ کامیابوں گے نے جنہ لوگا نے اللہ واسطے حجرت کی تیئے اللہ واسطے جہاد کی تائے اللہ دے راستے دے اندر اپنا مال خرج کی تائے اپنیا جان نہ دے نظران نے پیش کی تینے فرمائے اعظام تارا جاتا اند اللہ اللہ دے نزدیک پھر کوئی اوہ آم نہیں رہے اللہ نے اوہ نہ دے ترجیانو بلند فرما چھڑے آئے میرے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے علاموں کون حدرت سیدنا علی المرتضی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ نو اگر جنابِ والا بدر دا میدان آیا ہے اوہ درو کفارِ مکہ نے للکارے آئے نبی کائنات نے فرمایا میرا ویر علی آجائے میرے چاچا حدرت سیدنا امیرِ حمزہ آجان اگر جنابِ والا غزوے خندق دا موقع آیا ہے نبی کائنات نے فرمایا میرا ویر علی آجائے اگر جنابِ والا غزوے خندق دا موقع آیا ہے نبی کائنات نے فرمایا پیارے علی میں مدینہ دیدوانو اپنا نائب بنا کے جارے آواں مدینہ دے اندر اپنا جنابِ والا نائب امیر مقرر کر کے جارے آواں حرمِ دان دے اندر نبی کائنات نے حضرت سیدنا مولا علی شیرِ قدار رضی اللہ تعالیٰ آپ نو بکا رہے آئے آپ نو یاد فرمایا ہے جس وقت جنابِ والا صلحِ حدہ بیاد موقع آیا ہے کفارِ مکہ دے نال نبی کائنات نے صلحِ حدہ بیاد فرمایا نبی کائنات نے فرمایا پیارِ علی نکھو محمد الرسول اللہ دی طرفوں کفار دے نال معاہدہ کیتا جارے آئے نبی حضرتِ سیدنا علیم المرتضی شیرِ خدار رضی اللہ تعالیٰ آپ نے جس وقت محمد الرسول اللہ لکھ لے آئے کفار کے نینے یا نبی اللہ اے محمدِ کریم اگر تانو نبی مان لیندے تانو رسول مان لیندے جگڑائی کس گلدہ رہنا سی علی نو کا وہ محمد الرسول اللہ ختم کرے صرف لکے محمد بھی نبداللہ تنبی کائنات نے فرمایا پیارِ علی محمد الرسول اللہ ختم کر کے محمد بن عبداللہ لکھ دے وہ حضرتِ سیدنا علی المرتضی شیرِ خدار رضی اللہ تعالیٰ نو ارض کر دینے یا رسول اللہ اے جانتے جا سک دیئے علی توڑے نام نو نہیں مٹا سکدا یا رسول اللہ قسم کھائیے بڑے نام نو پھیلانا ہے علی توڑے نام نو نہیں مٹا سکدا پھر حضرتِ محترم پچھلے دنہ دے اندر سجن ہوئی سکر کھول کے لگے سانا پھر انہاں وچھ گالو کیتی بڑی بے عدبی والی گالو کیتی ہونا کیا جی جس وقت لکھیا نا حضرتِ سیدنا علی المرتضی آبنے محمد الرسول اللہ تو چونکہ نبی کائنات نو ماز اللہ ماز اللہ پڑھنا نئی سیاندہ پڑھنا لکھنا نئی سیاندہ حضرتِ محترم نبی کدیوی ان پڑھ ہو سکدا بہی من انہو انہی ہی سمجھ نہیں آئی کہ جڑا نبی ساری کائناتہ معلم بن کیا آیا ہے ساری کائناتہ استاذ بن کیا آیا ہے اس نبی نو کہہ میں پڑھنا لکھنا نہیں آسکدا بڑی سونی شان پہ آپ بیان کردھا سی لیکن جنابی والا وچاہ کے چول مار دی تھی یہ اندہ نبی نو لکھنا نہیں سی اندہ پڑھنا نہیں سی اندہ تو نبی نے فرمایا پیاری علی کتے لکھیا جہا میں نو دسو میں آپ خود مٹا دے مانگا معاذ اللہ استغفراللہ نبی کائناتہ نے خود مٹایا ضرور ہے لیکن اے نہیں فرمایا کہ میں نو پڑھنا لکھنا نہیں آندا حضرتِ محترم ساری کائناتہ استاذ میرا نبی بن کیا آیا ہے تو حضرتِ محترم اللہ انہاں کتنی آدھو بچندی توفیق عطا فرمائے نبی کائناتہ نے فرمایا پیاری علی دیو میں مٹا دے انہاں حضرتِ محترم حضرتِ سیدنا علی المرتضی آپ نے نام نہیں مٹایا حلکہ نبی کائناتہ نے خود پکڑ کے اتھے رسول اللہ دی پجائے محمد بن عبداللہ لکھی آئے لیکن حضرتِ محترم جس وقت صلحہ دیابیہ ہو گئی پھر سال گزرن تو بعد آٹھ ہجری دہ دور آیا بیس رمضان المبارک دہ دین آیا نا جس وقت فتح مکہ ہوئی ہے حضرتِ محترم نبی کائناتہ بڑی شان اور شوکت دینال اس بیت اللہ دے اندر داخل پہ ہو رہے ہیں مکہ شریف دے اندر داخل پہ ہو رہے ہیں اور سارے کفارِ مکہ مکہ والے اندھے سردار کھڑے ہو کے منظر پہ دیکھ دینے کہ اج محمدِ کریم جنہاں اس ستا کے تانگ کر کے یہ تو مکہ دے وچھو نکالیا سی جنہاں دا محبوب شہر مکہ سی اس محمدِ کریم نے مکہ دے وچھو نکالیا اج اوہی محمدِ کریم اللہ دی طاقت دینال اللہ دی اتا دینال شان و شوکت دینال مکہ دے اندر آ رہے ہیں حضراتِ محترم اللہ دا محبوب اس وقت دس ہزار دلش کر لے کے بیت اللہ دے اندر داخل ہویا تو حضراتِ محترم نبیِ کائنات دے داخل ہونا ہر کافر ہر کافران دے اہل کاروالے خاندان والے کراں دے چھتان دے چڑھ کے دروازیاں دے کھڑے ہو کے نبیِ کائنات دے استقبال پہ کردے نے نبیِ کائنات دے آمد ویخ دے پہنے کہ اج اللہ دا محبوب کی نشان دے نالاندہ بیان حضراتِ محترم پھر جس وقت نبیِ کائنات آگئے آپ نے بیعت اللہ دا تواف فرمایا چکر لگائے بیعت اللہ دے اپنی اونٹ نہیں دے پھر حضراتِ محترم نبیِ علیہ السلام دے ہاتھ سمبارک دے اندر چھڑی سی آپ اونا دنال بطا نو گران دے جارے نے اور فرمان دے جارے نے قُل جا الحق حضراتِ محترم سارے بطا نو میٹان دے جارے نے اور فرمان دے جارے نے حق آ گیا باطل مٹ گیا پھر حضراتِ محترم نبیِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطا نو گران دے جارے نے پھر چند بچ کے جڑے اچھلے اٹھے مقام تے سن عالی مقام تے سن تو حضر نبیِ علیہ السلام نے آواز لگائی این علی میرا ویر علی کی تیوے حضراتِ محترم سینا علی المرتضی شیرِ خدا رضی اللہ تعالی نے آپ جس وقت آئے تو نبیِ علیہ السلام میں آپ نے اپنے کندیاں تے سوار فرمایا اور جس وقت کندیاں تے سوار فرمایا نبیِ کائنات بلان دوئے تو فرمایا پیارِ علی کیسا منظر پہ لگ دائے کی نظر پہ آندائے ارض کی تھی یا رسول اللہ ربِ کعبہ دی قسمیں اگر حکم ہوئے تھے عرشتِ پائنوں ہاتھ پالواں حضراتِ محترم نبیِ علیہ السلام نے فرمایا حضرتِ سینا علی نے ایک جواب دیتا پھر حضرتِ سینا علی المرتضی شیرِ خدا رضی اللہ تعالی نے آپ انہوں بلاند مقام دے بوتر کھسن انہوں گران دے جا رہے نے اور آپ بھی پڑھ دے جا رہے نے نبیِ کائنات بھی پڑھ دے جا رہے نے قُل جا الحق وزحق الباطل حق آ گیا باطل میٹ گیا پھر حضراتِ محترم جس وقت نیچے تشریف لے کے آن دی باری آئی نا تو حضرتِ سینا علی المرتضی آپ نے چھلانگ لا گئی نیچے تشریف لے کی آئے تو آپ مسکران رہے نے تو حضرتِ نبیِ علی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا پیارے علی مسکران دی وجہ کی ہے ارز کیتی یا رسول اللہ اتنی اچھی جگہ تو چھال مار کے آیا ہمار ساٹھ کوئنی لگی نبیِ علی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا پیارے علی جنہو بھلاند کرن والا اللہ دا محبوب ہوئے اور اتارن والا جبرین امین ہوئے انہو سٹاں کدھی نہیں لگ ساگدھی ہیں انہو سٹاں کدھی نہیں لگ ساگدھی ہیں حضراتِ محترم حضرتِ سینا علی المرتضی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ دی عظمت شان ورا ورا روایات دی اندر آند ہے کہ حضرتِ سینا علی المرتضی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ اس وقت انیس رمضان مبارک دا موقع ہے آیا کیونکہ حضرت سیونہ علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالی آپ دا دورنا بہت زیادہ فتنیاں دے اندر گزرے ہیں ہر طرف ہوں جنگاں ہر طرف ہوں خونی حالات سے تو کچھ خوار جنہیں خارجیاں نے جنہیں دیلہ دے اندر بظاہر اتوں تو محبت نظر آنی سی لیکن دیل دے اندر بئی مانی سی اونا لوگاں نے اس چیز کو فائدہ اٹھایا اور تین بندے بیت اللہ دے سامنے آگئے اونا بندیاں نے کی ارادہ بنایا کہ جنہ دی وجہ تو یہ پورا خون خرابہ ہندہ پہ آنا اوہ لوگ ایک دے امیر المؤمنین حضرت اس سیونہ علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالی آپ دی ذاتے اور دوسرے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی آپ دی ذاتے اور تیسرے صحابی رسول عمر بن آس رضی اللہ تعالی آپ دی ذاتے وہ کہیں لگی جینا تین بندیاں دی وجہ تو خون خرابہ پہ ہندہ ہے تو کیوں نہ انہوں مازلہ شہید کر دیتا جائے اور انہ دی وجہ تو خون خرابہ ہو رہا ہے وہ روک جائے حضرت موطنہ تین بندیاں نے بیت اللہ دے سامنے اہد کر لیا اور تینوں بندے ایک بندہ حضرت سیونہ علی المرتضی آب دی طرف بڑھ آیا آب دے علاقے چاہ گیا ایک بندہ حضرت سیونہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی آب دے علاقے چاہ گیا اور ایک بندہ حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالی انہوں آپ دے لاکے جا آگیا ذرا سننا جڑے لوگ بعض ایسے غلط افواماں پھیلان دینے معاذ اللہ استافر اللہ کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے معاذ اللہ حضرت سیدنا علی المرتضی آپ نے شہید کرایا حضرت محترم ایسا نہیں تاریخ چود بھی بول ساکت دیئے سچ بھی بول ساکت دیئے سچ چیوے کے اتنہ بندیاں نے صلاح بنائی تینوں بندے اپنے علاقے جنہ گئے تینہ صحابیوں دی طرف گئے تو جڑا بندہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے آپ دی طرف آیا سینا دا نام سی عبد الرحمن ابن موجم اینہ سی عبد الرحمن ابن موجم اے خارجی سیدنے دیل دے اندر حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے آپ دی نفرت عبدہ بغسی اور بظاہر بظاہر اگر ان دیکھے آ جائیں تو حضرت سینا علی المرتضی آپ دے لشکر دے اندر سپاہ سلاری کرن والا آپ دے لشکر دے اندر جنگان کرن والا دوسری ہیں لوکان دے نال لیکن حضراتی محترم دیل دے اندر بغض سی حضرت سینا علی المرتضی دا جو اس وقت انیس رمضان مبارک دا موقع آیا نا تو رات نور سینا علی المرتضی شیر فضا رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے خواب دیکھیا تو نبی علی السلام دی زیارت نصیب ہوئی عرض کی تھی یا رسول اللہ آپ دی امت نے بڑا تنگ کی تا ہے آپ دی امت نے رسوا کی تا ہے دل دکھایا ہے تو نبی علی السلام نے فرمایا پیارے علیو نواز دے بد دعا کر دیو حضرت سینا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے بد دعا نہیں کی دی بلکہ دعا کی تھی یا اللہ انہا لوگان دے وچو نکال کے مینو بہتر لوگان دے اندر شامل فرما دے اس وقت آپ نے دعا فرمائی تو نبی علی السلام سارا خواب دیکھا آپ بے دار ہوئے صبح تو حضرت سینا امام حسن مجتبا رضی اللہ تعالیٰ انہا آپنے سارا خواب بیان کیتا ادھر جنابی والا فجر دی ازان دے وقت ہوئے آپنے سنتاں پڑیاں کار دے اندر آپ مسجد دے جنابی والا آپ دے کوفی دی جامعہ مسجد دے اندر امامت واسطہ تشریف لے کے جارے ہیں اس وقت دے حکمران اس وقت امیر المومنین خود نمازان پڑھا دے کہ آج دے امیر المومنین ریاست مدینہ دے داوے دار نو اپنی نہیں پڑھنے ہی آدھے تو حضرت موتر حضرت سینا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے آپ جماعت کران نوازت تشریف لے کے جارے ہیں انہا عبد الرحمن ابن ملجم ابن بیمان جامعہ مسجد کوفہ دے اندر جماعت دے اندر نماز پڑھا نوازتے کھلوتا ہے ان اس بندے نے حضرت سینا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے شہید کرن گپیلنا ایک کوفے دے اندر رہن والی ایک عورت سی بڑی حسین و جمیل سی اور ناچ گانا کرن والی عورت سی حضرت موترم عبد الرحمن ابن ملجم سی اس عورت فیدا ہو گیا قربان ہو گیا دل آ گیا کہ میں تیرے نل نکاح کرنا چاننا ہاں ان اس عورت دے بڑے سن اباؤ اجدا سن انہاں لوگان حضرت سینا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے جنگان دے اندر قتل کیتا اس عورت خاندان والیان عورت کہنے لگے ٹھیک ہے میں تیرے نل نکاح کران گی نکاح دے اندر جدا حق محر مقرر کیتا جائے گا اور تین سو اشرفیاں ایک غلام اور بدلے دے اندر حضرت سینا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے مازلہ شہید کیتا جائے گا اس بیمان دا دل بدل گیا انہیں کیا سودا منظور کر لیا میں ٹھیک ہے تیرے نکاح کران گا بدلے دے اندر حق محر تے اندر میں چیزیں قبول لیں حضرت محترم جس وقت عبد الرحمن ابن ملجم سب دے اندر آکے کھڑا ہو گیا حضرت سینا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ نے تکبیر تحریمہ کی قیام دے اندر کی رات پہ فرما رہے اس بیمان نے دو سیڈہ آزار ہوندہ دوما سیڈہ تو بار کرے ہوندے نال حضرت سینا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ دی پیشانی تیوار کیتا کن پٹی تک آپ داڑا سر انور او چیریا گیا اور دماغ دے آکے اوڑا خنجر سی اور تلوار سی اور رک گئی حضرت محترم پھر حضرت سینا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ اس زخمی حالت دے اندر بھی اکیس رمزان المبارک آپ نے وصال فرمایا حضرت محترم سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ دی ذات او ذات کہ آخری وقت بھی آپ نے اپنے دشمن دنال سیلا رحمی فرمائی ہے آپ نے اپنے دشمن دنال حسن سلوک فرمایا ہے آپ نے فرمایا ہے میرا دشمن انہم نو شہید کرندی کوشش کیتی یہ میرے دیوار کیتا ہے لیکن میں اہلیہ میں اپنی ذات دا بدلہ نہیں لیندہ میں اللہ تے اندھے رسول واسطے لڑنا ہوں میں اللہ تے اندھے رسول واسطے جنگ کرنا ہوں حضراتی محترم آپ نے اپنے شہزادگان اپنے رفاقان فرمایا کہ اسنوں شربت پلایا جائے اسنوں ٹھنڈا پانی پلایا جائے حضراتی محترم آخر وقت بھی آپ نے سیلا رحمی فرمائیے اور ساری زندگی آپ نے اپنی ذات واسطے اپنے نفس واسطے کدھی کسی دنال جہاد نہیں فرمایا بلکہ جدوی جہاد فرمایا اللہ تے اندھے رسول واسطے جہاد فرمایا ایک مرتبہ حضرت سینا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی آپ اکھروڑ پہ چبا رہے ہیں اور آپ تکلو چبایا نہیں جا رہے ہیں اور بعض دن در آنگا ہے کہ خوشک روٹی پہ چبا رہے ہیں سنتے ہو آپ تکلو چبائی نہیں جا رہی تباروں نہ کسی علاقے دن در لوگ آئے کہ جا کے وہ علی کیڑا ہے جنہیں جنابی والا خیبر در دروازہ اکھاڑ چھڑے آئے وہ علی کیڑا جنہیں شجاعت اور وہ حاضری تھے کس سے مشہور نے وہ جس وقت انہوں نے لوگاں نے آکے دیکھیا کہ جنابی والا بابا ہندے کو روٹی نہیں چبائی جا رہی وہ کہاں لگے تسیلی علی جنہیں خیبر در دروازہ اکھاڑے آئے جنہیں روٹی نہیں چبائی جا رہی حضرات محترم سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی آپ نے فورا جواب اتا فرمایا فرمایا منوئے سوال کرنوالیا اگر دروازہ اکھاڑے آسی وہ علی دی اپنی طاقت نہیں وہ علی دے ایمان دی طاقت سی حضرات محترم جیدوں میں حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی آپ لڑے نے آپ اللہ اور اس دے رسول دی ذات واسطے لڑے نے تو پھر حضرات محترم پروردگار نے اناع میں اتا فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت دی اندر وہ ہی داخل ہوئے گا جنہوں اجازت نامہ میرا علی اتا فرمائے گا تو اللہ رب العزت دی بارگا دی اندر دعا ہے اللہ کریم تا دم آخر آپ دی محبت دیتے قائم و دائم رہنے دی توفیق اتا فرمائے آمین سمہ آمین وما علینا اللہ علیہ اللہ علیہ علیہ اللہ علیہ